جی میرے نام محمد عویس ہے میں گجرانوالا سے تشریف لائیا ہوں آستانہ علیہ بلاورہ شریف پہ تو میں سعودی روح میں قیام پذیر تھا 8 سال پہلے ابھی ایک سال ہو گیا واپس آیا تھا تو ادھر میرا علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اہل حدیث کے علماء اور اہل سنت کے علماء بھی تھے جو پاکستان سے تلق رکھتے تھے اور کچھ عربی لوگوں کے ساتھ بھی ادھر تلق تھا جو علماء تھے تو ادھر سرکار جی کی کچھ باتیں ہوتی تھی آستانہ علیہ بلاورہ شیخ کے موضوع پہ کچھ باتیں ہوئیں تو اس کے پہ میں نے کچھ نازیبہ الفاظ استعمال کی جس سے بیعدبی ہوئی بہت زیادہ بیعدبی ہو گئی کیونکہ آستانہ تھا اس کی بیعدبی مناصب نہیں تو مجھے کچھ محسوس ہوا کہ جیسے میرے نقصانات ہو رہے ہیں تو ایک سال کے اندر میرے سارے معاملات خراب ہو گئے اور میں پاکستان واپس آگیا تو جب پاکستان واپس آیا ہوں تو سرکار جی مجھے یہی دل میں گمان آ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بیعدبی یا گستاخی ہوئی ہے کسی کی پس یہ اللہ کی نرازگی تھی جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے تو پھر ایک دن میس ہویا ہوا تھا تو سرکار جی کے والدے محترم تاجدار بلاورہ شریف تشریف لائے اور انہوں نے سرکار نے مجھے زیارت نصیب فرمائی اور دم فرمایا اور حکم جاری کیا کہ آپ آستانہ علیہ بلاورہ شریف تشریف لے کے جائیں اور ادھر حاضری لگوائیں تو میں اس کو خیال سمجھا اور آستانہ پہ حاضر نہیں ہوا تو پھر دوبارہ ایک مرتبہ سرکار کی زیارت نصیب ہوئی لیکن پھر بھی میں نے اسے خیال ہی سمجھا تو میں دوبارہ سعودیر واپس چلا گیا تو ادھر جا کہ میرا دوبارہ ایکسیڈنٹ ہو گیا میں واپس پاکستان آیا تو جو ہی میں واپس پاکستان آیا ہوں تو پانچ چھ دن بعد مجھے خطیب سرکار کی زیارت نصیب ہوئی خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے مجھے حکم جاری کے دم فرمایا اور حکم جاری کیا کہ آپ آستانہ پہ حاضری دیں تو میں آج آستانہ علیہ پہ آیا ہوں تو ما شاء اللہ میں سرکار کی فراخدلی کو دیکھ کے میں یہی سوچ سوچ کے ڈوب رہا ہوں کہ سرکار کی اتنی فراخدل انسان اتنی بڑی گدی اتنے بڑے نام کے مالک اور ایسی گدی جس کا نام پوری دنیا میں اس وقت موجود ہے ماشاء اللہ تو مجھے سرکار نے آنکھ جپگنے سے پہلے معاف فرمایا اور آئندہ توبہ بھی میں نے کیا ہے میری طرف سے تمام لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ جو لوگ آستانہ علیہ کے بارے میں ایسی نازیبہ لفاظ استعمال کرتے ہیں پہلے وہ آستانہ علیہ کے بارے میں جانچ پرطال کریں اور اس کے بعد ایسی گفتگو کریں اور یہ آستانہ علیہ بلاورہ شریف جو ہے حق خطیب سرکار اور ان کے والدے محترم یہ اللہ کے حق اور سچ پہ قائم ولی ہیں اور یہ آستانہ فیض بار ہے یہاں پہ نور کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے تو آپ سب کو یہ چاہیے کہ اس بوضو پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سوچنا کیونکہ ایسی بات کرنے سے اللہ نراز ہو سکتا ہے جس طرح میرے ساتھ ہوئے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے تو آپ سب سے التجاہ ہے کہ آپ احتیاط کریں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ دربارِ علیہ بلاورہ شریف اور قلم درہ دورہ صاحب صادحہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی اصل حقیقت کو جانے بغیر دانستہ یا نہ دانستہ طور پر کوئی بھی کسی بھی قسم کے منفی پیغامات یا الفاظ کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیتا ہے کیونکہ یہ دربار اللہ تعالیٰ کے سچے ولی کا دربار ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا جواب دینا خوب جانتا ہے ایک عام انسان کے بارے میں بھی تحقیق کیے بغیر کسی بھی قسم کی رائے قائم کرنا انتہائی غلط ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناغوار گزر سکتی ہے لہٰذا ہم سب کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دربارِ علیہ بلاورہ شریف اور قلندرِ دورہ صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے بارے میں مکمل تحقیق کیے بغیر کسی بھی قسم کی رائے پر اتفاق نہ کریں نہ بھروسہ کریں اور نہ ہی یقین کریں کیونکہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ یا کسی بھی پلیٹفارم سے جاری کرنا کسی بھی قسم کے پیغام پر بغیر تحقیق کیے یقین کرنا بھی جرم ہے اور اس سے صرف اور صرف آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور آپ ایک اچھے اور صحیح راستے سے بھٹک سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے بھی دربارِ علیہ بلاورہ شریف کو مرادوں اور شفاہ کا مرکز انتخب کیا ہو لیکن انٹرنیٹ سوشل میڈیا یا کسی بھی پلیٹفارم سے جاری کردہ ویڈیو یا پیغام کو دیکھ کر یا سن کر بغیر تحقیق کیے آپ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکیں احتیاط کیجئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہ ہو جائے اللہ حافظ دربارِ علیہ بلاورہ شریف